پی پی ایک سو اٹسٹھ کا زمنی الیکشن کپتان کے کھلاری کا چھکا جیالوں کی حمایت بھی کام نہ آئی نون لیگ اپنی جیتی ہوئی نشست ہار گئی پی ٹی آئی کے ملک اسد کھوکر سترہ ہزار پانچ سو اناسی ووٹ لے کر کام گیا اب مسلم لیگ نون کے رانہ خالد قادری سولہ ہزار آٹسو بانوے ووٹ لے سکے پی ٹی آئی نے چھائسو ستاسی ووٹوں کی برتری سے خاجہ ساد رفیق کی خالی کردہ نشست اپنے نام کی کھلاڑی کپتان واری ملک اسد کھوکر نے اپنی جیت قائد کے نام کر دی کہتے ہیں میرا امتحان شروع ہو گیا مجھے اب حلکے میں خدمت کرنی ہے ایجاز چودری کی خواجہ ساد رفیق پر تنقید کہا لوہے کا چنا ریت کی بوری سے بھی ناکست ثابت ہوا لیگی کا عادت چوری ڈکیتھی میں ملوث ہے پائی پائی کا حساب لیں گے عمر ڈار بولے زمنی الیکشن میں جیت تبدیلی کا نتیجہ ہے نیب میں شیر کی حقیقت سے عوام باخبر ہے شیر کی کچھار میں بلے کبار کھلاڑی خوشی سے نحال پاکستان تحریک انصاف کی کامیابی پر بھرپور جشن گھر ڈانس کا شاندار مظاہرہ کارکنان کے بھنگڑے لاہور نیوز شاندار کوریج میں ایک بار پھر سبقت لے گیا سب سے پہلے مستند نتائج جوام تک پہنچانے کی روایت پر قرار پولنگ سے نتائج تک ہر لمحے سے رکھا باخبر شہری لاہور نیوز بڑی سکرینوں پر لگا کر مستند نتائج دیکھتے رہے خاجہ سلمان رفیق کے پرڈکشن آرڈر جاری نہ کرنے کا معاملہ پنجاب اسمبلی کا ماحول گرم اپوزیشن اور حکومتی ارکان میں نوک جھونک رانا محمد اقبال اور وزیر قانون پنجاب راجہ بشارت میں تلق قلامی تندو تیز جملوں کا تبادلہ والد کا چہرہ دیکھنے کے لیے تڑپ رہا تھا مگر پرڈکشن آرڈر جاری نہیں کیا گیا مولانا معاویہ آزم کی اسمبلی میں تقریر نون لیگ نے دس سال میں جو بویا وہی کاٹ رہے ہیں چوہدری زہیر کا خطاب سپیکر کی پرڈکشن آرڈر کے معاملے پر متفق کا تجابی سامنے لانے کی ہدایت اپوزیشن کا ایوان سے باک آگ پنجاب کے تمام موزرہ بھی پاس وزیر اعلیٰ نے سو روزہ کارکردگی پیش کر دی سابق وزیر اعلیٰ شباز شریف کے چار کیمپ ہاؤسز تھے ان میں ذاتی مہمان آ کر ٹہرتے تھے ذاتی مہمانوں پر ایک کروڑ روپے سے زائد خرچ کیے گئے شباز شریف کی سیکیورٹی پر دو ہزار اہلکار تائینات تھے اب صرف ساٹھ اہلکار ہیں عوام کو پائی پائی کا حساب دیں گے لاہور میں چھپن ہزار کنال آرازی واگوزار کرائی صرف ہر بند پورا سے پانچ ارب روپے کی سرکاری آرازی پر قبضہ ختم کیا اتفاق پاؤنڈری سے دو سو چالیس کنال آرازی واگوزار کروائی وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان مزدار کی پریس کانفرنس شہباز شریف اور فواد حسن فواد کے خلاف دو ہفتوں میں ریفرنس دائر کریں گے نیب کی احتفظاب عدالت کو یقین دہانی آشیانہ اکبال سکینڈل کیس کی سماد کے دوران ونگ افسر کے پیشنا ہونے پر عدالت کا اظہار برہمی ملزم کا ریماند حاصل کرنا ہو تو نیب کی پوری ٹیم عدالت میں پہنچی ہوتی ہے بندے کو نوے روز جسمانی ریماند میں رکھا ریفرنس دائر کرنا ہو تو پھیلے بن جاتے ہیں عدالت کے ریمارس روشنی کا بہترین انتظام منڈرل وارٹر جائے نماز گدہ میڈیکل کی سہولت نیب حوالات میں ملزمان کے لیے قانون کے مطابق زبردست سہولیات واش رومز یا حوالات میں کسی بھی جگہ کوئی کیمرہ نہ ہونے کی تصدیق ملزمان کے نیب حوالات سے متعلق دیئے گئے بیانات غلط ثابت نیب افسر عزت کے ساتھ پیش آتے ہیں کہدیوں کی گھتگو سینئر صحافیوں کا نیب آفیس میں حوالات کا مکمل دورہ تمام انتظامات کا موائنہ وائی ڈی اے کے سیرمن شیخ زید اسپطال سے مزاکرات کامیاب ہو گئے ہرتال کی کال واپس لے لی گئی شیخ زید اسپطال کی لیڈی ڈاکٹرز کو ہوسٹل بدر نہیں کیا جائے گا رہائش کے لیے متبادل جگہ کا انتظام کر لیا گیا شیخ زید اسپطال کی امرجنسی کو ہندامی بنیادوں پر توسید دے دی جائے گی ہائی کورٹ کا پنجاب انسٹیٹوٹ آف کارڈیالوجی کے سامنے پیدل چلنے والوں کو تحفظ فراہم کرنے کا ہوگی مریض اور لبائکین ٹریپک حادثات کا شکار ہو رہے ہیں پی آئی سی کے سامنے ہی زاپی وارڈنز تایونات کیے جائیں جسٹس علی اکبر قریشی الڈیا اور سیف سٹی آثورٹی کو موثر اقدامات کا ہوگی گورنر ہاؤس کی دیواریں میں اسمار کرنے کے حکم امتناہی میں پندرہ جنوری تک کی توسید ہائی کورٹ نے وفاقی اور پنجاب حکومت کو جواب داخل کرنے کا آخری موقع دے دیا اب کیس کی سمات اگلے برس ہوگی جسٹس معمون الرشید شیخ کے ریمارکس گورنر ہاؤس کو ہائی کورٹ کا سیکنڈ کیمپس بنانے کے لیے دائر درخواست کی سمات عدالت کی وقالاء کو حکومت سے ہدایات لینے کے لیے بیس دسمبر تک کی محلت وفاقی اور سبائی حکومت کو نوٹسز جاری ہائی کورٹ کا بار بار ٹریفیک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے لائسنس منسوخ کرنے کا حکم اور سپیٹ کرنے والوں کے خلاف بھی کارروائی کی جائے جسٹس علی اکبر قریشی کے ریمارکس چیف ایگزیکیٹیو سٹی سیف سٹی اک پروجیکٹ سے عمل دارامت ریپورٹ سترہ دسمبر تک تل ہائی کورٹ نے اذر صدیق ایڈوکیٹ کی درخواست پر حکمات جاری کی لاہور آجائب گھر میں پنجاب آرٹس کانسل کے زیر احتمام نمائش کوئٹا سے آئے تیرہ آرٹسٹوں کے فن پاروں کی نمائش کینویس پر بکھرے خوبصورت رنگوں سے انسانی زندگی کے مختلف پہلوں کی آقاسی اور سولہ راکھ روپے کے تحائف کے لیے ٹیکس ایک روپے بھی نا دیا آدھاکارہ خوشبو ایف بی آر کی نظر میں آ گئی دو لاکھ تریپن ہزار روپے انکم ٹیکس آئے تحائف دینے والوں کی تفصیلات تل موسیقی